اسلام علیکم ایبرواند اسیس پلال پام ویڈیو والی سرکار اور آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم کمپیر کرنے جارہے ہیں ہواوے آنر 7 ایکس کو ہواوے پی سمارٹ کے ساتھ یہ دونوں موبائل فونز 26000 کی رینج کے در پاکستان میں لانچ کیے گئے ہیں اور ان کی جو سپیسیفیکیشن ہے وہ بھی کافی حد تک سمیلر ہیں تو ذات تر پاکستانی جو ہیں وہ دو چیز سوچ رہے ہیں پہلی چیزیں تو یہ ہے کہ یار ان دونوں موبائل فونز میں سے آخر ہمیں کون سا موبائل فونز خریدنا چاہیے جو کہ ہمارے پیسوں کے حساب سے ہمیں اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرے گا اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آخر ہواوے جیسے بڑے برینڈ نے ایک ہی پرائز کے اندر ایک ہی طرح کے دو موبائل فونز کو کیوں لانچ کیا ہے تو سب سے پہلے آنسر کر لیتے ہیں اسی کوئسٹن کو لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے سبسکرائب کرنے کے لیے نیچے کی طرف ریڈ کل کا بٹن آ رہا ہوگا اس کے اوپر ضرور کلک کر دیں کیونکہ اکثر لوگ مجھے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو کے اپلوڈ ہونے پر نوٹفیکیشن نہیں آتی تو آپ اگر اس بیل آئیکن پر کلک کر دیں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹفیکیشن آ جائے گا اب بات کر لیتے ہیں ہواوے کی اور آنر کی تو یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ آنر کا جو برینڈ ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر پاکستان سے باہر ایک سیپریٹ برینڈ کے طور پر کام کرتا ہے تو ہواوے کے فونز اور آنر کے فونز دو سیپریٹ برینڈ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہی ہواوے کی کمپنیز ہیں لیکن ان کے سیپریٹ برینڈ جو ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگزسٹ کرتے ہیں جس طرح اوپو اور ویوو کا برینڈ ہے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی تو پاکستان کے اندر اب تک یہ دونوں کمپنیز جو تھی وہ ایک ہی دسٹریبیوشن چینل کو یوز کر رہی تھی جس کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں برینڈ ایک ہی ہیں لیکن اب کیا ہوا ہے کہ یہ دونوں کمپنیز جو ہے وہ سیپریٹ ہو گئی ہیں تو اگر آپ ہواوے کا فون لے کر آتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایم این پی کی وارنٹی ملے گی جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں آنر کی تو آنر ایک سیپریٹ برینڈ کے طور پر پاکستان میں آ گیا ہے اور اس کی جو وارنٹی ہے وہ انوائی نام کی کوئی کمپنی ہے اس کی طرف سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی اب بات کر لیجائے آنر سیون ایکس اور ہواوے پی سمارٹ کی تو یہ دیکھنے میں کافی زیادہ سیملر موبائل فونز ہیں ڈیزائن کی بات کر لیجائے تو بیک اینڈ سے ان دونوں کا ڈیزائن کافی ایک جیسا ہے دونوں میں ڈیول کیمرہ سیٹ اپ مل جاتا ہے سینٹر میں آپ کو فنگرپنٹ سینسر دیکھنے کو مل رہا ہے ایلیڈی فلیش کا یونٹ موجود ہے ان فیکٹ اگر آپ اسے بیک سے دیکھتے ہیں تو اس کو پہچاننا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ آنر کی برینڈنگ یا ہواوے کی برینڈنگ کے اوپر نظر نہ ڈالیں اس کے علاوہ یہ بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ اگر آپ دونوں موبائل فونز کی بلڈ کالٹی کی بات کرتے ہیں تو دونوں ہی موبائل فونز آپ کو میٹل بلڈ میں دیکھنے کو ملتے ہیں فرق یہ ہے کہ اگر آپ آنر سیون ایکس خرید کر لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر جو میٹل ہے اس کے اوپر برشت ایلومینیم والی فنش کو کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں وہ کافی کم آتے ہیں جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں پی سمارٹ کی تو اس کی جو اوورال فنش ہے وہ کافی زیادہ شائنی ہے اور اس کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں وہ زیادہ شو ہوتے ہیں اس کے علاوہ فرنٹ سائٹ کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ سائٹ سے بھی یہ دونوں موبائل فونز دیکھنے میں کافی زیادہ سیملر ہیں پی سمارٹ کے نیچے والی سائٹ پر آپ کو ہواوے کی برینڈنگ ملتی ہے جبکہ آنر سیون ایکس کے نیچے والی سائٹ پر آنر لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ ان دونوں موبائل فونز کے اندر ایک بڑا ڈیفرنس ان کا سائز ہے آنر سیون ایکس جو ہے اس کے اندر آپ کو 5.93 انچز کی سکرین دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ فل ایج ڈی پلس ریزولوشن پر کام کرتی ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں پی سمارٹ کی تو اس کی جو سکرین ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہے 5.65 انچز کی ہے اور دیفینیٹلی جب آپ ان دونوں موبائل فونز کو ہولڈ کرتے ہیں تو یہ جو فرق ہے کافی حد تک شو ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیز اس کے اندر یوز کی گئی ہیں سکرین کے لیے وہ اگزیکلی سیملر ہیں ہاں ایک بات ضرور ہے کہ جب میں نے دونوں موبائل فونز کو یوز کیا ہے تو پی سمارٹ کی جو سکرین ہے اس کے کلرز تھوڑی زیادہ بہتر لگے ہیں مجھے اور اس کے علاوہ اس کی جو سکرین ہے وہ تھوڑی ایکسٹرا برائٹ لگی ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں اونر 7X کی تو یہاں پر ملنے والی جو سکرین ہے وہ تھوڑی سی ییلویش شیڈ دے رہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ ان دونوں موبائل فونز کو سائیڈ بائی سائیڈ کمپیر نہیں کریں گے تو یہ فرق آپ لوگوں کو فیل نہیں ہوگا پرفارمنس وائز دونوں موبائل فونز آپ کو سیملر پرفارمنس پروائیڈ کرتے ہیں ان کے اندر آپ کو کیرن سکس فائیو نائن کا پروسیسر مل جاتا ہے جو کہ ہواوی کا اپنا چپ سیٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو مل جاتی ہے 3 جی بی ریم اب یہ جو موبائل فون میرے پاس 7X موجود ہے اس کو میں نے چائنہ سے انپورٹ کیا تھا اور یہ 4 جی بی ویریئنٹ ہے لیکن پاکستان کے اندر جو موبائل فون سیل آؤٹ ہو رہے ہیں وہ 4 جی بی والا نہیں بلکہ 3 جی بی والا ویریئنٹ ہے تو اگر آپ یہ 4 جی بی ویریئنٹ بائی کرنا چاہتے ہیں میں ڈسکرپشن میں بینگ اوٹ کا لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو بائی کر سکتے ہیں لیکن آل ان آل اگر آپ انٹرنل سپیسفیکیشن کی بات کرتے ہیں تو دونوں ہی موبائل فونز کے اندر ایک ہی طرح کے پروسیسرز ہیں دونوں ہی موبائل فونز کے اندر آپ کو جائروسکوپک سنسر کی سپورٹ نہیں ملتی تو آپ وی آر کو یوز نہیں کر سکتے اس کے علاوہ ان دونوں موبائل فونز کی اگر آپ بیٹری کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر پی سمارٹ میں آپ کو 3000 ایمی ایس کی بیٹری ملتی ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں آنر سیون ایکس کی تو یہاں پر آپ کو جو بیٹری مل رہی ہے وہ تقریباً 3300 ایمی ایس کے قریب ہے لیکن بیٹری ٹائمنگ ان دونوں موبائل فونز کے اوپر ایک ہی جیسی ہے کیونکہ یہاں پر ذرا بڑی سکرین ہے تو بیٹری ٹائمنگ بھی تھوڑی سی سفر کرتی ہے اس کے علاوہ ان دونوں موبائل فونز کے ریلیٹیڈ ایک میس جو کہ مجھے دیکھنے کو ملیا وہ یہ ہے کہ پی سمارٹ وارٹ پروف نہیں ہے اور آنر سیون ایکس وارٹ پروف ہے جبکہ ایسا نہیں ہے آنر سیون ایکس کے اندر بھی آپ کو وارٹ پروفنگ دیکھنے کو نہیں ملتی یہ جو ساری خبر تھی ہے اس لیے آئی تھی کیونکہ آنر سیون ایکس کے جب لانچ ہوا ہے تو اس ٹائم پر جو تصویریں تھیں اس کے اندر ایک بندہ تھا جو پانی میں کھڑا ہوا تھا اور اس نے آنر سیون ایکس کو پکڑا ہوا تھا اور لوگوں نے یہ گیس کرنا سٹارٹ کر دیا کہ آنر سیون ایکس وارٹ پروف ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کی وارٹ ریزسٹنس دیکھنے کو نہیں ملتی یہ ضرور ہے کہ آنر سیون ایکس کے اگر آپ فرنڈ سائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو گلاس آپ کو ملتا ہے وہ کوننگ گوریلا گلاس ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں پی سمارٹ کی تو اس کے فرنڈ پر لگاوا جو گلاس ہے اس کے بارے میں کچھ بھی سپیسیفیکیشن پروائیڈ نہیں کی گئی دونوں موبائل فون کے فرنڈ سائٹ کی اوپر آپ کو ایٹ میگا پیکسل کے کیمراز دیکھنے کو ملتے ہیں جن کی پرفارمنس کافی حد تک سمیلر ہے مجھے دونوں کی کیمراز کے اندر کوئی زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا انفیکٹ میں یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے آنڈ سیون ایکس کے فرنڈ کیمرا کی پرفارمنس کو ججا اوٹ کرنا ہے تو آپ میرے پی سمارٹ کے ریویو کو چیک اوٹ کر سکتے ہیں میں اوپر یہاں پر کئی ڈال دوں گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آنڈ سیون ایکس کے فرنڈ کیمرا کی پرفارمنس کیسی ہے بیک کیمراز کی بات کر لی جائے تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ پی سمارٹ کے اندر تیرہ میگا پکسل اور دو میگا پکسل کے دو کیمراز ہیں جبکہ سیون ایکس کے اندر سولہ میگا پکسل اور دو میگا پکسل کے دو کیمراز ہیں لیکن یہ بھی جو کیمرہ کی پرفارمنس ہے یہ زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہو رہی ہوتی دونے موبائل فونز کی جو کیمرہ پرفارمنس ہے وہ کافی حد تک سیملر ہے اور اس کے اندر بھی مجھے زیادہ ڈیفرنس دیکھنے کو نہیں ملا ہاں یہ ضرور ہے کہ دونوں بھی موبائل فونز کا جو کلرز ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں آنر 7 ایکس کے اوپر جو تصویریں نکل کر آتی ہیں وہ تھوڑی زیادہ وارم ہوتی ہیں لیکن یہ آپ کی پرسنل پریفرنس ہے کہ آپ لوگوں کو کون سی جو کلر کال کی ہے وہ پسند آتی ہے ان دونوں موبائل فونز کے اندر ایک اور بہت بڑا فرقی ہے کہ آنر 7 ایکس کے ساتھ آپ کو جو چارجر ملتا ہے وہ دو ایمپیر کا چارجر ہے جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں پی سمارٹ کی تو یہاں پر ملنے والا چارجر آپ کو ایک ایمپیر پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے پی سمارٹ کو چارج ہونے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے جبکہ آنر 7 ایکس جو ہے جس کے اندر بڑی بیٹری لگائی گئی ہے وہ پی سمارٹ سے تیز چارج ہو جاتا ہے انٹو ٹو اور گیک بینس کی بات کر لی جائے تو دونوں موبائل فونز آپ کو ایک ہی طرح کا سکور پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک ہی طرح کے انٹرنلز لگے ہوئے ہیں ہاں یہ حیرانگی کی بات ضرور ہے کہ آنر 7 ایکس جو کہ میرے پاس موجود ہے یہ چار جی بی ریم والا ویریانٹ ہے لیکن اس کی وجہ سے مجھے کوئی ایکسرا پرفارمنس دیکھنے کو نہیں ملی تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ اگر آپ 7 ایکس بھی لینے جا رہے ہیں تو تین جی بی والا جو ویریانٹ ہے وہ آپ کے لیے مور دن اناف ہے اس کے علاوہ دونوں موبائل فونز کے اندر آپ کو ہائیبریڈ سیم سلوٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے دونوں ہی مائکرو یو ایس بی کے ثروح چارج ہوتے ہیں اور دونوں موبائل فونز کی جو ساونٹ پرفارمنس ہے وہ بھی کافی حد تک سیملر ہے تو آل ان آل اگر آپ ان دونوں موبائل فونز میں سے کوئی بھی ایک موبائل فون لے کر آتے ہیں تو آپ کو کافی سیملر پرفارمنس دیکھنے کو ملے گی اونو 7X کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو زیادہ چارجر اچھا مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو سکرین سائز ہے وہ بیٹر ہے اور اس کا جو کیمرہ ہے اس کے تھوڑے سے زیادہ میگا پیکسلز ہیں جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں پی سمارٹ کی تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو جو وارنٹی مل رہی ہے وہ وہی وارنٹی ہے جو کہ آپ کو ہواوے کے دوسرے فونز کے ساتھ مل رہی ہے تو یہ ہواوے کا فون ہے اس کے علاوہ اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو سکرین لگائی گئی ہے وہ تھوڑی ایکسٹرہ برائٹ ہے تو اگر آپ لوگوں کو سکرین کے بارے میں زیادہ کانشیسنس ہے تو آپ پی سمارٹ کی طرف جا سکتے ہیں اب مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ ان دونوں موبائل فونز میں سے آپ کو کونسا موبائل فونز پسند آیا ہے پرسنلی مجھے پی سمارٹ کی جگہ اونو 7X لے پسند آیا ہے کیونکہ مجھے جو کلر ہے کافی زیادہ پسند آ رہا ہے لیکن مجھے آپ لوگ کے اپینینز جاننے ہیں اور آپ لوگ مجھے اپنے جو اپینینز ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ لوگ چینل کے اوپر نئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر چینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا ویڈیو کو بلکل نیچے ریٹ کے لئے کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا آپ اس کے پر کلک کر کے بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک نوٹیفکیشن بیل کا بٹن آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے پر کلک کریں گے تو جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا ویڈیو پسند ہے یا تو ضرور لائک کیجئے گا دوست کے لئے شیئر کیجئے گا اس ویڈیو میں اتنا ہی this is Bilal signing off اللہ حافظ